سلام علیکم دوستو میرا نام احمد رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل وائرنگ چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ریگولیٹر کے ساتھ پنکھے کے کنکشن کس طرح کیا جاتے ہیں یہاں پنکھے کے جو وائنڈنگ سے باہر جو تاریں آتی ہیں ان کے ساتھ کپیسٹر کس طرح لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ریگولیٹر کس طرح کسی سرکٹ میں انسٹال کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ڈائگرام بنائی ہے سامنے بورڈ پر تو یہ ایک انڈکشن موٹر ہے پنکھے کو بھی انڈکشن موٹر لگتی ہے تو یہ ایک سنگل فیز انڈکشن موٹر ہے تو کوئی بھی انڈکشن سنگل فیز انڈکشن موٹر جو ہوتی ہے اس کے اندر سے تین وائز باہر آ رہی ہوتی ہیں تو میں آپ کو اس کے کلر کے حساب سے یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اندر کے جو کنیکشن ہے وہ وائنڈنگ کرنے کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے اس لیے باہر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ایک وائر ہوگی یہ علیدہ کلر کی ہوگی اور یہ جو دو وائر ہیں یہ علیدہ کلر کی سیم کلر کی دونوں ہوگی جو دو سیم کلر کی ہوں گی ان کے ساتھ ہم لوگ کپیسٹر ریٹیچ کریں گے اور جو ایک علیدہ کلر کی ہوگی اس کو ہم نیوٹر فراہم کریں گے تو اس کے بعد کپیسٹر کے ایک پوائنٹ پر ہم فیز فراہم کریں گے تو اس سے ہماری موٹر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو اگر اس کے چکر انٹی کلاک وائز ہوئے یعنی کہ ہمیں کلاک وائز چکر چاہیے اور اس کے چکر انٹی کلاک وائز ہیں تو ہم یہاں سے فیز اتار کر یہاں پر لگا دیں گے تو اس سے ہماری جو موٹر ہے اس کے چکر کلاک وائز ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ ہمارا جو کپیسٹر ہے اس کی سیمت بھی تبدیل کرنے سے یہ جو دو وائز ہیں اس کی سیمت بھی تبدیل کرنے سے ہماری موٹر کے چکر سیدھے اور الٹے ہو سکتے ہیں تو امید ہے جو آپ کو پنکھے کنیکشن کی سمجھ آگئی ہوگی اس طرح ہماری دو وائز باہر آ جائیں گے تو یہ اس طرح فرض کریں یہ ہماری وائر باہر آگئی ہے اس طرح ہماری دو وائز باہر آ جائیں گی تو اس طرح یہاں پر ہم نیوٹل اور یہاں پر فیز برام کر دیں گے امید آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو ابھی چلتے ہیں ریگولیٹر کیس طرح انسٹال کرنا ہے تو دوستو یہ ہمیں بورڈ پر ایک ڈائیگرام بنی نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے ریگولیٹر یہ دیکھیں یہ ریگولیٹر انسٹال کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فین ہے یہ سوچ ہے اور یہ ریگولیٹر ہے تو ان تینوں کو ہم نے سیریز میں جوڑا ہے تو سب سے پہلے بلکل اسی طرح جو ہمارا لوڈ ہے فین ہے اس کو ہم نیوٹل کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا جو سوچ ہے اس کے پہلے پوائنٹ پر ہم یہ فیز دیں گے اور اس کے بعد اس کے دوسرے پوائنٹ سے وائر نکال کر یہ ریگولیٹر کے پہلے پوائنٹ پر دے دیں گے اور اس کے بعد جس طرح سوچ لگاتے ہیں اسی طرح ریگولیٹر بھی لگانا ہے تو سوچ کے دوسرے پوائنٹ سے ہم یہ ریگولیٹر کو دے دیں گے ریگولیٹر سے وائر نکال کر ہم فین کو دے دیں گے نیوٹل آر لیڈی ملی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم سوچ کلوز کریں گے تو ریگولیٹر سے ہم یہ اس کو جس پوزیشن پر بھی سیلیکٹ کریں گے یہ ہماری ریجیسٹنس بنی ہوئی ہے تو جیسے جیسے اس میں ریزیسٹنس ایڈ کر دے جائیں گے ویسے ویسے پنکہ ہمارا سلو ہوتا جائے گا جیسے جیسے ریزیسٹنس کام کرتے جائیں گے تو ہمارا پنکہ جو ہے وہ تیز ہوتا جائے گا تو اس طرح یہ یہاں سے کرنٹ آئے گی سب سے پہلے یہاں سے ہوتی ہوئی سوچ میں سے گزر کر ریگولیٹر میں سے ہوتی ہوئی یہاں پر فین تک پہن جائے گے اور ہمارا فین چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں تو یہ میں نے ڈائیگرام کے مطابق سرکٹ تیار کر لیا ہے سب سے پہلے یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ سوچ تھا سوچ کے پہلے ٹرمینل پر ہم نے فیز دیا ہے یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں سوچ ہے اس کے پہلے ٹرمینل پر ہم نے فیز دیا ہے دوسرے ٹرمینل سے نکال کر والٹی ریگولیٹر جو ہے سنگل فیل جو ہے اس کے پہ ایک پوائنٹ پر ہم نے دیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یا ایک دوسرے پوائنٹ سے نکال کر ٹرمینلے کے پوائنٹ پر دیا ہے اس کے دوسرے پوائنٹ سے باہر نکال کر ہم نے فین یا لوڈ کو دی تو میرے پاس že ہم پر فین نہیں تھا تو میں نے یہ لمپ استعمال کی ہے آپ کو یہ بھی کر کے دکھاتا ہوں بقی herzlich دوسرے پوائنٹ سے میں نے واہر نکال کر لوڈ کو دی اور لوڈ کے دوسرے پوائنٹ پر ہم نے نیوٹل فرام کی اور یہاں پر نیوڑل فرام کی تو چلیے دیکھتے ہیں ورک کیسے کرتا ہے سب سے پہلے ہماری سپلائی یہاں تک آ رہی ہے اس وائر میں دیکھیں یہ نیوڑل آلڈی ڈائریکٹ ملی ہے تو ہم یہ سوچ کو آن کرتے ہیں لیکن لیمپ ہمارا روشن نہیں ہوا تو یہ ورڈی ریگولیٹر سے بھی اس کو آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لیمپ روشن ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے جیسے اس کو میں کم کرتا جاتا ہوں تو روشنیس کی کام ہوتی جاتی ہے اور جیسے جیسے اس کو آپ کرتا جاتا ہوں تو روشنیس کی بڑھتی جا رہی ہے تو اسی طرح یہ فین پر بھی اسی طرح ہی کام کرے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں